موسیقی 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 یہ آرلی ہم نے سٹارٹ کئے ہیں آپ ہماری یوٹیوب چینل کے پلی لسٹے میں جائے اور وہاں پہ آپ ویڈیوز دیکھئے تو اس کے بعد ہے فیفٹین تھوازن پلس ایم سی کے ایزام جے کے پی ایسی اسٹن رجسٹار کے لئے ان ٹین تھوازن پلس ایم سی کے ایز ایز بی جونر سٹسٹیکل ایسٹن ان پتھواری کے لئے تو ان ایم سی کے ساتھ ساتھ آپ کو تو 30 پلس موکس ٹیسٹرز فری اپ کاسٹ میں ملیں گے آپ کو کچھ بھی پی نہیں کرنا ہے سب کچھ آپ کو فری میں ملے گا تو وہ آپ کو ملیں گے ایزام سے 30 دیز پہلے پہلے تو آپ سے روکیسٹری کی جاتے ہیں پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے نوڈکیشن ملے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا کوچھا ہے نیم دو ٹروپیکل سائیکلون دیٹھ ہیز میڈ لینڈ فال ایلنگ تامیل نارو تو آپ نے سنا ہوگا ریسٹری نیوز میں آیا تھا تامیل نارو میں ایک سائیکلون آیا تھا تو ہمیں بولنا ہے اس سائیکلون کا نام کیا تھا دیکھیں اس میں پہلا جو اپشن ہے وہ ہے سائیکلون ایم فین دیکھیں جو یہ سائیکلون ایم فین ہے وہ آیا تھا کب سکسٹین تھمی سسسٹین تھے میرے ٹوانٹی ڈوانٹی کو اور کب چکا trusting ہو تھا first ڈوانٹیца میری کو اب اس نے افکٹڈ ڈ ایریا کون کون کیا تھے اس نے افکٹڈ ڈ ایریا کیا تھے ویسٹو بنگال کیا تھا وڈی سامی آیا تھا ساؤتھ انڈیا پارٹ سے وشرس ٹڈ اس پر وہاں پہ کہ اس نے افکٹ کیا تھا جو اس کا to total damage ہے اس میں کتنا damage ہوا تھا وہ ہوا تھا 13.8 billion US dollars almost 98 ایت پیپل کیل ہوئے تھے اس سائیکلون میں اب دوسرا کیا ہے دوسرا ہے سائیکلون نیوار اب دیکھیں سائیکلون نیوار جو تھا یہ آیا تھا کہاں پہ یہ آیا تھا ساؤتھ ویسٹ کے بیعہ بھنگال میں انٹرین سپنڈ ہوا تھا کہاں پہ سٹارمز ہوئے تھے کہاں پہ نیوار کب ہوا تھا یہ یہ ہوا تھا 24 نومبر 2020 کو اور جو یہ سائیکلون نیوار یہ فورتھ سائیکلون تھا کسی ارمی 2020 کو سائیکلون نیوار جو یہ سائیکلون نیوار ہے یہ تھا سیکنڈ سائیکلون کہاں پہ اس نے ہٹ کیا تھا تامیل نیوار کو دوسرا سائیکلون آیا تھا کہاں پہ تامیل نیوار میں جو پہلا سائیکلون آیا تھا وہ آیا تھا 2018 میں اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا سائیکلون گاجہ جو اس ٹام آیا تھا کہاں پہ تامیل نیوار میں تو اس کو کسی نام دیا تھا سائیکلون نیوار اس کو نام دیا تھا ایران نے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیں جو یہ ورلڈ میٹریلوجیکل آرگنزیشن ہے اس کا ہیڈ کارٹر کہا ہے اس کا ہیڈ کارٹر ہے جنیوہ سویزر لینڈ میں اور یہ فاؤنڈ کب ہوا تھا فاؤنڈ ہوا تھا یہ 23.1950 کو تو اس کا آنسر کیا ہے اس کوچن کا آنسر ہے سائیکلون نیوار اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ سائیکلون گھٹی جو ہے یہ آیا تھا 21 نومبر 2020 کو ختم کب ہوا تھا ختم ہوا تھا 24 نومبر کو 2020 میں اس نے جو ایرہ ایفکٹ کیے تھے وہ اس نے کیے تھے سومالی اور یمن اور جو یہ فور تھے سائیکلون فینی سائیکلون فینی جو آیا تھا یہ آیا تھا 26 اپریل 2019 کو اور کھتم کب ہوا تھا ختم ہوا تھا یہ 15th صوری 5 می 2019 کو اب اس نے دیمیج کتنا کیا تھا توٹل دیمیج اس نے کیا تھا 8.1 بیلین یویس ڈالر اور جو اس نے ایرہ ایفکٹ کیے تھے وہ کیے تھے اوڈیسا ویسٹ بینگل آندھرپردش بھانگلدش بھوٹان این سری لانکا تو اس کا آنسر کیا ہے اس کو آنسر ہے سائیکلون نیوار تو سیکنڈ کوچھن ہے آپ کو بولا ہے گورنمنٹ has made fast eggs mandatory for all the vehicles including the old ones sold before December 2017 with effective raam گورنمنٹ نے انشیٹ کیا تھا کیا کیا تھا وہ fast eggs انہوں نے mandatory کیا تھے کین کے لیے جو بھی vehicle is for all types کی vehicles ہیں انہوں نے mandatory کیا تھا fast eggs اب دیکھیں یہ fast eggs کیا ہوتے ہیں دیکھو یہ fast eggs سے یہ ایک سمارٹ کارڈ ہوتا ہے جو گاڑی کے یا vehicle کے front windscreen پر لگتا ہے تو جب بھی گاڑی واہر یا یہاں پہ بھی tall plaza سے ہوتے ہیں تو جو بھی ان کو tax pay کرنے ہوتے ہیں جو کو پہلے کیا ہوتا ہے اب اگر پہلے tax pay کر وہاں پہ رکھنا پڑتا تھا cash carry کرنا تھا تو وہ بہت ہی hectic بنتا تھا اور time consuming تھا اب گورن میں نے کیا کیا تھا انہوں نے fast egg stickers لائے وہ لگے ہوتے ہیں کہاں پہ گارڈیوں پہ تو کیا ہوتا ہے اس میں ایک control ہوتا ہے RFID control RFID ہوتا ہے radio frequency identification device تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم پہلے سی recharge کر کے رکھتے ہیں یا ہم سمارٹ کارڈ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں وہاں پہ غررت بالی طول Lukas سے پر scan hoe لل scanners لگے ہوتے ہیں تو اس کو scan کرتا ہے تو آپ کا balance ہوتا ہے وہá automatically divide ہوتا ہے اب آپ ب Old Keys užدہ اس شعر بیٹ ہوتے ہیں کیسے پیسے powersилось کرسکتے کہیج سے پہلے ہی ہم پہلے ہم doing bitcoin edit کرسکتے اور ریچارج بھی کرسکتے ہیں تو جو بھی balance ہوتی ہے یہ ahlبیننس سے کیا ہوگا تو اس سے کر جاتی ہے تو آپ کو بھول Aquí منٹٹرو گورنمنٹ کا کب سے کیا تھا یہ کیا تھا گورنمنٹ نے اس اس کا آنصار ہے جنوری 1st 2021 آپ دیکھیں جو یہ فرسٹ ہے کسی ہے اس کا اونر کون ہے اس کا اونر ہے نھائی نھائی نیشنل ہائیوئی ایتھارٹی آف اندیا جو اس کو منسٹری کون رن کرتے ہیں اس کو منسٹری رن کرتی ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوئی یہ فاؤنڈ کب ہوا تھا جو یہ فرسٹ ہے کسی اصل میں فاؤنڈ ہوا تھا پہلے نومبر فور 2014 کو اور اس کا ہیڈ کارٹر کہا ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوئی اس کا ہیڈ کارٹر ہے دہلی میں تو اصل میں دیکھو یہ کیا تھا انہوں نے چاہلو جنوری 1st 2021 کو باٹ یہ پوشٹ ہوا تھا ڈیو ٹوویڈ نائنٹین کے واجے سے تو یہ کب سے پھر چاہلو کیا تھا اس میں اصل میں کیا تھا یہ 16th feb 16th feb 2021 کو تو آپ کو دونے یاد رکھنے پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا جنوری 1st 2021 اس کے بعد یہ پوشٹ ہوا تھا تو کب سے چاہلو کیا تھا پھر 16th feb 2021 کو دیکھو جو جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس کو یوزرز کتنے اس کو یوزرز آیا تھے ٹو کروڑ یوزرز آیا تھے اور جو ریونی ہوا تھا پر ڈی اس میں ریونی کتنا آتا تھا وہ آتا ہے ایٹی کروڑ کتنا ریونی آیا تھا ایٹی کروڑ ایٹی کروڑ پر ڈی بٹ جو یہ ایٹی کروڑ ریونی آیا تھا یہ آیا تھا کھالی سنگ کہاں پہ یہ آیا تھا کھالی نیشنل ہائیویز پہ اب جو یہ فارس ٹائکس ہے اس کو کون جی ہے جو ایک کمپنی اس کو کون ران کرتی ہے مطلب کس کے انڈر یہ ہے کانٹرل کرتی ہے تو یہ انڈر ہے نی تی سی نیشنل الیکٹرونک ٹول کولیکشن تو اس کا آنسر کیا ہے اب اس کا آنسر ہے جنوری فسٹ ٹو زیرو ٹو ون تو نیکسٹ قوشن ہے دہلی چلو اس نیم آف پروٹیسٹ بینگ ہیلڈ بائی وچ کیٹکری آف پیپل انڈیا ایک دہلی چلو پروٹیسٹ کیا تھا یہاں پہ انڈیا کہاں پہ دہلی میں تو پہلے میں آپ کو بولوں گے دہلی چلو اس کا یہ بیگراؤنڈ کیا دیکھو میڈ سپٹمبر ٹو زیرو ٹو زیرو میں کیا ہوا تھا تین بلس پاس کی تھی کس نہیں لوگ سابانے بانجہ فارمز بارڈی ہے تو انہوں نے ایناوس کیا کیا تھا ہم کریں گے ایک ایجیٹیشن سٹارٹ کریں گے اس کا نام کیا تھا ریل روکو ریل روکو ایجیٹیشن سٹارٹ کیا تھا انہوں نے کبھی سٹارٹ کیا تھا انہوں نے کیا تھا یہ 24 سپٹمبر 2020 کو اور کب تک کیا تھا 26 سپٹمبر تک تو اسی دوران کیا ہوا تھا اسی دوران جو بھی پنجاب جو پنجاب ہے تو انہوں نے پاس کیا تھے تین اگریکارٹر بلس کب کیا تھے پاس 30 اکتمبر 2020 میں تک کیا تھا تو اس کے بعد یہ ریل روکو ایجیٹیشن سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے دیکھو انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں اب جو ایجیٹیشن سٹارٹ بلوکیٹ کریں گے تو ہمیں ایک نیو کمپین چالو کریں گے کیا کمپین تھی وہ وہ تھا دہلی چلو اب جو یہ دہلی چلو پروٹسٹ تھا یہ ایک پیسفل پروٹسٹ تھا اس میں کوئی مارا ماری نہیں ہوئی نا کوئی پلیس کا ہاتھا کچھ بھی اچھے سے ہوا تھا پیسفل پروٹسٹ ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا تو یہ اب کن کے لیے ہے جو یہ دہلی پروٹسٹ ہے یہ کس کے لیے تھا دیکھو اس میں جو is the name of protest being held by which category of people تو یہ کیا تھا فارمرز تو انس کا انسر کیا ہے فارمرز تو next question دیکھو the international version of which government application has been launched by the union IT minister جو دیکھو بہت ساری ٹیپس کی اپس ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں پریوٹیز اپ یا گورنمنٹ کی اپ ہوتے ہیں تو آپ کو بولا ہے کون سی ایسی گورنمنٹ اپ تھی جس کو international version ملا تھا جو launch کی تھی کس نے union IT minister نے تو آپ کو یہ بولنا ہے دیکھو اس کا انسر کیا ہے اس کا انسر ہے امانگ اب دیکھیں امانگ کیا ہوتا ہے دیکھو امانگ کی جو فلفار میں یہ ہوا ہے unified mobile application for new age governance جو یہ امانگ ہے یہ اپلیکیشن یہ 13 languages میں ہے اندیا میں ہے 13 languages میں پریزنٹ ہے اب دیکھو یہ سوچ بھارت ہے سوچ بھارت ایپ جو ہے اس کا جو man focus تھا وہ man focus تھا جو بھی یہاں آپ کے لوگ ہیں اندیا کے لوگ ہیں ان کو active پارٹ بنانا ہے کس کا کلین اندیا مومنٹ کا اور جو ایرو گیا سی تو ایپ ہے دیکھو اس کا جو سانسکرٹ میننگ ہے the bridge of liberalization of disease جو ایرو گیا سی تو ایپ ہے یہ ہوا ہی تھی آپریشن میں ہوئی تھی یہ کوئیٹ کی وجہ سے ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے بھی انسٹال کی ہوگی تو اس کا یہ کیا تھا man focus کیا تھا اور جو تیس فورت مانے ایم آواز ایم آواز کیا تھا دیکھو اس ایم آواز کیا تھا یہ خالی تھا the allotment of government's accommodation یہ کس نے کی تھی ہر دی پوری جو minister of state for housing and urban affairs ہے تو اس کا انصار کیا ہے اومنگ ہم نیکس ہے کے تھام لائک which has recently been added to the ramsar site list is located in which city کیونکہ ایک کے تھام لائک ہے اس کو ہم سلسورور کے نام سے بھی سلسورور دوسرا نام ہے اس کا تو آپ کو بولنا یہ کس city میں ہے اور یہ ریسنٹلی ایڈ ہوئی تھی کہاں پہ رامسار site میں دیکھو پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ رامسار site کیا کیونکہ یہ رامسار site یا رامسار کانیکشن یہ سٹارٹ ہوئی تھی 1971 میں but یہ existence میں کب آیا تھا 1975 میں پہلے کب آیا تھا 1971 میں اور کیم انٹر فوس کب آیا تھا 1975 میں جو انڈیا ہے وہ کب بنا تھا اس کا پارٹ وہ بنا تھا اس کا پارٹ 1982 میں فیب میں فیب میں بنا تھا اس کا پارٹ تو آپ کو بولنا ہے یہ کس city میں ہے دیکھو اب جو ہے رامسار site سے جانا یہ اب دیکھو ٹوٹل ہے ٹوٹی ٹو رامسار site کہاں پہ انڈیا میں ٹوٹل ہے ٹوٹی ٹو جو ہے دیکھو اس میں سے تین ہیں جو میں انڈ کشمیر میں وہ کونس کو ایک ہے ہوکیرہ ویٹ لینڈ سرین سر مانسر لیک اور مانسر لیک اب جو فوسٹ رامسار site ہوئی تھی کون سی تھی وہ فوسٹ رامسار site تھے انڈیا میں وہ تھی چلکا لیک جو ہے اوریسا میں اور کیلیڈو نیشنل پارک جو ہے راجستان میں جو لاسٹ رامسار site سی لاسٹ لاسٹ وہ تھا نہیں لاسٹ نہیں یہ مطلب سب سے بڑی ہے اور لارجسٹ رامسار site وہ ہے سندربانز جو لارجسٹ رامسار site انڈیا میں اب سب سے رامسار سائٹ اس کی سٹ میں زیادہ ہے وہ ہے یوپی میں وہ کتنے ہیں وہ ہے ایٹ رامسار سائٹ اور جو سمالیسٹ رامسار سائٹ ہے وہ ہے رینیو کا ویٹ لینڈ جو ہے ہمارچل پریدریش میں لارجسٹ کونے لارجسٹ ہے سندربنز لارجسٹ ہے تو اب اگر دیکھیں گے ٹوٹل جو ورلڈ میں ہے انٹ یا گلوبل میں ہے وہ ہے اراؤنڈ ٹونٹی فور ہنٹرڈ رامسار سائٹ ہے تو سب سے زیادہ ہے کس کانٹری میں وہ ہے یوکی میں وہ ہے تو آپ کو بولائیں کہ یہ کس سٹ میں ہے یہ ہے آگرہ میں کہاں پہ آگرہ میں اس کا انسار کیا ہے آگرہ نیکسٹ کچھ ہے انڈیا's فرس سینڈلوڈ میوزیم has been unveiled in ویسٹی جو انڈیا کا جو فرسٹ سینڈلوڈ میوزیم ہے وہ کس سٹ میں ہوا تھا دیکھو جو سینڈلوڈ میوزیم میں یہ آیا تھا کب ہوا تھا لانچ کیا تھا یہ ہوا تھا ٹونٹی فیفتھ جنوری ٹونٹی 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 ون کو اب جو یہ کہاں پہ ہوا تھا دیکھو یہ آیا تھا کس سٹ میں دیا تھا یہ مائسور میں کہاں پہ مائسور میں اس کا انسار کیا ہے مائسور جو ہے کارناٹکا میں اب کارناٹکا سینڈلوڈ ہے وہ ہے بی ایس یدی ایورپا اب جو یہ سینڈلوڈ ہے یہ کسری سے آتا ہے جو اس کا سینڈلوڈ ہے وہ ہے جنس سینڈلوڈ ہے جو اس کی جو فراغرنس ہے یہ بہت سالم تک رہتی ہے اور یہ بہت ہی ایکسپینسی ہوتا ہے ایک ہائیوی بھی ہوتا ہے اور یالو ٹائپ ہوتا ہے اور فائن گرینڈ ہوتا ہے تو اس کا انسار کیا ہے مائسور yrm 2 ڈیگرینڈ 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 ہوتا ہے دیکھو جو انڈیا کا فرسٹ ڈیڈکیٹڈ فریٹر سروس ہے لہمے وہ کس کمپنی لانچ کیا تھا پہلے کہاں لہمے دیکھو جو فرسٹ جو ہے وہ ہوا تھا وہ پہلے ہوا تھا دہلی سے لہ تک جو فرسٹ فریٹر سروس ہی وہ ہوئی تھی دہلی سے لہ تک اس کا کیا تھا میں نے فوکس کیا تھا ٹرانسپورٹ کیا تھا جو بھی فریش فروٹ سے ہے یا فلاوز سے ہے یا مڈیکل اکیومنٹ سے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے تھے تو اس کا آنصر کیا ہے اس کا آنصر ہے سپائی جٹ کیا ہے اس کا آنصر سپائی جٹ تو جو سپائی جٹ کی آئرلینڈ سروس ہے تو اس نے پہلے فریٹر سروس چاہدو کی تھی کہاں پہ لہ سے جو ہوا پہلکھے ہو گا سپارсе تک وہ ہوا تھا ڈہلی سے لہت تک سپارے جٹاً سپارے جٹ اس verified سپارے جنت السیاست اس کا نام رکھا تھا اس کا جو نام رکھا تھا وہ ہے پورٹس شپنگ اینڈ وارٹر ویز یہ کس نے نام اناؤس کیا تھا یہ کیا تھا پرائم منسٹر نریندر موڈی صاحب نے تو اس نے اناؤس کیا تھا کہ ہم اس کا نام چینج کریں گے اس کا ہیٹ کارٹر کہا ہے پورٹ شپنگ اینڈ وارٹر ویز اس کا ہیٹ کارٹر ہے نیو دہلے میں اور جو اس کا پریزنٹ ہیٹ ہے وہ ہے منسوک لال مندعویہ اور یہ فاؤنڈٹ کب ہوا تھا 2019 میں تو اس کا آنسر کیا ہے اب پورٹ شپنگ اینڈ وارٹر ویز the center has named the ministry of shipping as a ministry of port شپنگ اینڈ وارٹر ویز جو نیکسٹ کو اچھا ہے وہ ہے انڈیا's first sea plant service will be operated by which انڈیا آئر لائن یہ کو انڈیا's first sea plant service یہ آپریٹ ہوئی تھی یہ کس انڈیا آئر لائن نے سٹارٹ کی تھی جو کو یہ launch کی تھی پہلے پرائم منسٹر نیرین مہد صاحب نے یہ کب کہاں پہ کی تھی یہ کی تھی گجرات میں گجرات میں کی تھی یہ سب سے پہلے کب کی تھی 31st اکتمبر 2020 کو اب 31st اکتمبر کس کی یہ birth anniversary ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لال بادر ساری سردار والا بائی پٹیل تو یہ کب کہاں سے کہاں تک ہوئی یہ ہوئی تھی سابرمتی ریور احمد آباد سے کہاں تک statue of unity in kaveria گجرات تو جو پہلا سی پلائن ہے وہ 19 سیٹر کا تھا تو اس میں 12 پیسنجرز تھے اس میں خود موڈی صاحب گئی تھے پہلا جو اس نے کیا تھا تو دیکھو جو اس کی distance ہے کہاں سے کہاں تک سابرمتی ریور سے اور kaveria گجرات سے وہ ہے وہ ہے almost 200 کلومیٹر اور یہ کتنے منٹ میں ہم فاصلہ جو ہے پار کر سکتے ہیں وہ خالی ہم 45 منٹ میں ہم کر سکتے ہیں تو یہ کیوں بہتا ہے ایک دیکھو اس میں ایک تو توریزم کا بھی یہ انشیٹ جو توریزم ہے وہ بھی انکریز ہوگا اور جو بھی باقی چیز ہے وہ بھی اس میں انکریز ہوا تھا تو یہ کہاں سے کہاں تک ہوا تھا یہ ہوا تھا سابرمتی ریور مہتابات سے سٹیچو آف یونٹی کا ویڈیا گجرات سے تو اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر ہے سپائیس جیٹ کیا ہے اس کا آنسر سپائیس جیٹ انڈیا's first seed plant service will be operated by which india line? سپائیس جیٹ next is who has launched the meri sahili initiative which focus on safety of women passenger دیکھو ایک initiative launch کیا تھا میری sahili جس کا نام تھا تو یہ کس منسٹری نے سٹارٹ کیا تھا اس کا دیکھو اس کا focus جو ہے وہ ہے safety of women safety of women تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے indian railways کون ہے indian railways اب indian railways میں کس زون ہے دیکھو ٹوٹل ہے 18 زون indian railways میں کتنا ہے پہلی 17 تھے اس کے بعد 18 ایڈ ہوا اس میں تو آپ پلیز کومیٹ میں مجھے بولے کہ جو 18 زون ہے وہ کونسا اس میں ایڈ کیا تھا اور اس کا ہیڈ کارٹر کہاں پہ ہے تو پلیز آپ کومیٹ میں اس کا آنسر لکھیں دیکھو جو اس کا man focus تھا وہ تھا security for women across all zones یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا 31 اکسمبر 2020 کو اب یہ کس زون نے کیا تھا یہ کیا تھا ساؤت اسٹرن railway zone جو اس کا ہیڈ کارٹر وہ ہے کولکاتا میں کولکاتا میں اور یہ کب آپریشن سے میں ہے یہ ہے 1955 میں ہے اب میں نے بولا کہ 17 زون سے اینڈ نہیں 18 ریلویز زون سے تو آپ کومیٹ میں کیجئے تو 18 تھے کونسا تھا اور اس کا ہیڈ کارٹر کہاں پہ تو اب اس کا آنسر کیا ہے انڈیا ریلویز انڈیا ریلویز نے انشیٹیو سٹارٹ کیا تھا کونسا میری سہیلی اس کا man focus تھا safety of women passengers next question is which of the following ministry has recently launched the district 4 challenge اب دیکھیں یہ district 4 کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو سمجھو دیکھو یہ district 4 جو ہے اس کا مطلب ہے defense india start-up challenge یہ ہوا تھا during the edX event اس میں ہوا تھا edX for 4g بھی ہوا تھا and prime minister project management application جو بھی guideline سی اس میں یہ بھی launch ہوئے تھے تو آپ کو بولیں یہ کس ministry نے start کیا تھا یہ کیا تھا ministry of defense نے اب اس کا جو منسٹر ہے منسٹر کا منسٹر کو نے وہ ہے راجنات شری راجنات سنگھ تو شری راجنات سنگھ نے یہ launch کیا تھا کونسا district 4 challenge دیکھو یہ district 4 challenge ہے اس کا man focus وہ کیا تھا to provide their innovative ideas on technology which find their applications in different sectors تو یہ اس کا man focus تھا to provide their initiative in the ideas technologies which find their application in different sectors and finance sector تو اس کا انسٹر کیا ہے ministry of defense next question PM Narendra Modi will be releasing a coin in which denomination and common rate the 75th anniversary of the FAO the 75th anniversary of the FAO this is called the food agriculture and organization this is called the 75th anniversary of the FAO in Rome Italy where? Italy 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 Coon International Year of the Pulse آپ کو یاد رکھنا ہے 2016 اس نام سے دیا جاتا ہے وہ ہے International Year of the Pulse اور جو دوسرا ہے 2023 200 وہ ہے International Year of the Millets یہ دو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے International year of the Pulse 2016 تھا International Year of Pulse اور 2023 وہ ہے International Year of Millets تو اب اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر ہے 75 کیا ہے اس کا آنسر 75 75 ربیس کی کوئن اس نے ریلیز کی تھی کس کے 75th anniversary of the food and agriculture organization next question what is the rank of india in human capital index یہ آپ کو میں نے already پڑھا ہے آپ پلیلیسٹ چاک کیجئے آپ کو اس پہ الگ الگ ہر کسی index پہ الگ الگ آپ کو یہ نوٹس ملیں گے دیکھو ہمیں بولنا ہی کہ india کی رینگ کیا رہی تھی human capital index 2020 میں دیکھو اس میں رہی تھی رینگ اس کا اثر جو ہے وہ ہے 116 جو پہلا نمبر پہ تھا پہلا نمبر پہ تھا سنگاپور کون تھا سنگاپور اس میں human capital index index کی رینگ کیا تھی 116 اب یہ جو یہ human capital index یہ ریلیز کون کرتا ہے یہ ریلیز کرتا ہے ورلڈ بینک کون کرتا ہے ورلڈ بینک ورلڈ بینک جو دوسری نمبر پہ ہے دیکھو پہلے پہ ہے سنگاپور دوسری پہ ہے چائنہ تیسری پہ پہ ہے جاپان یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اندی کی جو رہے ہیں کہ وہ ہے 160 انرلیز کون کرتا ہے ورلڈ بینک اب جو ہے ورلڈ بینک ہے اس کا ہیڈکوارٹر کہا پہ ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہا پہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں یہ اس میں جو اس کا پریزنٹ ہے ابھی پریزنٹ وہ ہے ڈیویٹ رابوٹ مال پس کون ہے ڈیویٹ رابوٹ مال پس مال پس ڈیویٹ رابوٹ مال پس مال پس ڈیویٹ رابوٹ مال پس دیکھو آئی ایم ڈی کیا ہے آئی ایم ڈی ہے انٹسٹوٹ آف منیجنگ منیجمنٹ ڈیلوپمنٹ یہ کب ہوا تو یہ ہوا تھا 1990 میں دیکھو جو اس میں ٹاپ سٹی تھی نا پہلے وہ تھی وہ تھی سنگاپور کون تھی سنگاپور جس میں سمارٹ سٹی انڈیکس میں اب جو اس میں ہمیں بولیں کہ انڈیا کی کون سٹی آئے تھی ٹاپ رینک میں وہ آئے تھی ہائدر آباد کیا آئے تھی ہائدر آباد اس کے رنگ تھی وہ thی ایٹی فائو کیا تھی ایٹی فائو یہ بہت کام ہوا تھا ایز کامپور جو ایٹی سکسٹی سیون یو سکی سیون سے انکریز ہوا ہے ایٹی فائو تک اور جو اس کے بعد ہے وہ نیو ڈیلی نیو ڈیلی کی رنگ کیا ہے نیو ڈیلی کی رنگ ہے ایٹی سکسس اور جو 2019 میں اس کی رنگ تھی وہ تھی سکسٹی ایٹ اور جو تھرڈ one ہے مومبائی مومبائی کی رینک ہے 93 اور جو اس کی رینک تھی 2090 میں وہ تھی 68 اور جو بینگلور ہے تیسر اوپشن بینگلور ہے اس کی رینک ہے 95 کہاں پہ ہے سمارٹ نکس میں اور جو 2090 میں اس کی رینک تھی وہ تھی 90 صوری وہ تھی 78 کہاں تھی 78 تا اس کا انسر کیا ہے اس کا انسر ہے ہائیدراباد تو ہائیدراباد سٹی آئی تھی کہاں پہ ٹاپ سٹی انڈیا میں وائی تھی سمارٹ سٹی انڈیکس آب آئی ایم ڈی انٹیو ٹاپ مینجمنٹ ڈیولوپمنٹ نیکسٹ کوچھنی دا فائی سٹار ویلیج سکیم ہیز بین لانچڈ بائی ویچ آرگنیزیشن جو فائی سٹار ویلیج سکیم ہے یہ کس آرگنیزیشن نے لانچ کی ہے دیکھو جو فائی سٹار ویلیج پہلے ہوئی تھی کہاں پہ اترہ کھان میں کہاں پہ ہوئی تھی آپ کو یاد رکھنے ہیں اترہ کھان میں ہوئی تھی تو یہ کس آرگنیزیشن لانچ کی تھی وہ کی تھی دپارٹمنٹ آف پورس اس بیہ ہوتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا بی ایسن ہوتا ہے بھارت سنچان نگام اپنے ایمیزان انڈیا یہ کو پاتا ہے دیکھو آپ ریسیٹی میں نیوز میں آیا ہے جو ایمیزان ہے ایمیزان وہ کر رہے ہیں 3000 پلس سیٹلائٹ لانچ کر رہے ہیں کس کے لئے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لئے کہاں پہ انڈیا میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایمیزان کیا کر رہے ہیں 3000 پلس سیٹلائٹ وہ لانچ کر رہے ہیں 2020-2023 میں کس کے لئے انٹرنیٹ سپیڈ انکریز کرنے کے لئے کہاں انڈیا میں تو اس کا انسر کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف پورس نیکسٹ کو اچھا ہے اٹھائیٹ billich بڑھانے Max کے لئے انڈیا میں mistی کر رہے ہیں اس کے لئے انڈیٹur پلس تک کی ٹتلائٹ اک سٹریب ہوی compartil infinitely یہ کس نے لانچ کی تھی یہ کی تھی پرائم مینسٹر نریندر موڈی صاحب نے کی تھی یہ لانچ اب یہ کس کس کو کرتا ہے یہ کرتا ہے گوہاتی نارد گوہاتی کو کنڈو پلس کو کنڈکٹ کرتا ہے گوہاتی اور جس کا منفق تھا وہ تھا بوسٹ ٹوریزم کو کرنا جو وہاں کا ریزن ہے کہاں پہ جہاں پہ یہ رو پہ لگایا تھا جو بھی وہاں پہ ریزن ہے وہاں پہ بوسٹ کرنا تھا ٹوریزم کو تو اس کا آنسر کیا ہے براہم پوتر نیکسٹ کوچنیز وی سیٹی ہے سوچ سریکشن 2020 رینکنگ فر بینگ تکلینیسٹی آف اینڈیا تو اپنے سنائی ہوگا یا آپ کو سب کو پتا ہوگا تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے انڈور کیا ہے انڈور انڈور اس کا آنسر ہے کلینیسٹی آف اینڈیا کی 2020 رینکنگ میں نیکسٹ کوچنیز پہلی اینڈیا ہی اس کا آنسر کیا ہوا کیا ہے وہاں پہ جو فرمائل اس نے امیل اس کا آنسر کیا ہے مبائی ہاں پہ ممبائی ہاں ممبائی ہاں ممبائی ہاں ممبائی ہاں پہ ممبائی ہاں نیچا ڈوھرسیار نیچنین اس کا انصر کیا ہے نیچی پیٹ نیکسٹی پیٹ ایمالیا بٹر فلای اپنے بھولائیں اس میں جو اس میں ہے وہ گون سی اس میں انڈیا کی لارجسٹ بٹر فلای ہے تو وہ ہے گولڈن برڈ ونگ تو اس کو ہم یہ ہمالیا بٹر فلای کے نام سے بھی کرتے ہیں ہمالیا بٹر فلای گولڈن برڈ ونگ اب جو یہ ہے انڈیا کی اگر آپ پوچھا جائے کہ آپ کو ورڈ کی سب سے بڑی بٹر فلای وہ ہے کوئن ایلیکزندر کوئن ایلیکزندر برڈ ونگ اس کا انصر کیا ہے گولڈن برڈ ونگ نیکسٹ کوئشن ویچ یونین منسٹری لانچ ٹاپس جونیر سکین یہ کہ یہ ٹاپس کیا ہوتا ہے یہ ٹاپس ہے یہ ہوتا ہے ٹاورگٹ اولمپک پورڈیوم سکین تو آپ کو بولنے یہ کس منسٹری نے لانچ کی تھی یہ کی تھی جس نے کی تھی جو یہ 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 نائنٹین ایل ٹو تک اس کو خالی ہم کہتے تھے دپارٹمنٹ آف سپورٹس پھر اس کا نام چینج ہوا تھا کب ہوا تھا 2000 میں اس کا نام چینج ہوا تھا کیا رکھا تھا نام سپورٹس اب جو اس کا ہیٹ کو آٹ رہا ہے وہ کہاں پہ ہے اس کا ہیٹ کو آٹ رہا ہے نیو دہلے میں کہاں پہ ہے نیو دہلے میں تو اس کا آنثر کیا ہے تو کس نے یہ لانچ کی تھی ٹاپس جونیر سکین وہ کی تھی سپورٹس نے next question how many Chinese apps were banned by MEITY under the section 69 of the international telecom act دیکھو تو کتنے چینج اپس کو بین کیا تھا پہلے سب سے پہلے کیا تھا 59 کتنے اپس کو بین کیا تھا یہ آپ کو پتہ ہے کیوں کیا تھا جو وہاں پہ گیلوان میں کچھ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے تو ہمیں یہاں پہ جو بھی چینج اپس وہاں پہ بین کرنے پڑی وہ سب سے پہلے ہوا تھا 59 تو یہ ہوا تھا جون تک ثمتنبر 20 تک ہوئے تھی 82 اپس 9 بھارت ہوئے تھی 117 تو ابھی جو اپس بیند ہے وہ ہے 120 اپس بیند ہے کہاں اندیا میں تو اس کا آنسر کیا ہے 59 اب نیکسٹ کوچن ہے دہ سینٹل گورنمنٹ has declared 1Nation 1R 가드 system complete to roll out in all یوٹس and states فرام تو جو جو سینٹل گورنمنٹ اس نے کیا دیکھو ہر کسی کے پاس جو راشن کارڈ ہوتا ہے گھر میں تو ہم کیا کرتے تھے اگر ہم اپنی سٹیٹ میں جائیں گے تو ہمیں 2kg یا 3kg یا کچھ پیسوں میں مل رہا تھا تو اگر وہ اب کسی اور سٹیٹ میں جاتا تھا تو جو اس کا راشن کارڈ ہے اس کو وہاں پہ جو بھی کھرینا ہو تو اس کو بلیک میں کھرینا پڑتا تھا اب جو سینٹر گورن میں اس نے کیا انشوٹ کیا تھا جو بھی ساری سٹیٹ سے تو ایک ہی راشن کارڈ کام آئے گا اگر وہ یہاں پہ ٹو ریپیز کا رائز کیجی لے تو اس کو وہی ٹو ریپیز میں کہاں پہ دوسرے سٹیٹ میں ملے گا تو انہوں نے اس سٹم سٹارٹ کیا تھا یہ کب رول آٹ ہوا تھا آل یوٹیز وہ ہوا تھا سٹارٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون کو مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون کو تو اس سے پہلے جو کیا تھا وہ لکش دیپ اینڈ اڈو مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون سے کیا تھا اور بہت سارٹے سے کیا تھا اب وہ ہوا تھا ٹونٹی ٹونٹی میں جون ٹونٹی ٹونٹی میں تو جو بھاگی سٹیٹس ترین یونٹی ہے وہ اس کو رول آٹ کام کرنی ہے مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون سے تو اس کا انصار ہے مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون ویچڈ کس واس Li elkaar between gas leak instrument 2020ung تو کچھ مشکل ہوتا ہے اسے قوم کے مازل Ireland اب廣 پردش میں تو آپ کو بولے کے مازلے ہوتا ہے ایک بہت سب اس اعتراض اس وجه جو بھی نحوہ بوپال اس gan فی resolutionا کے مازل companions کون سا گیس لیک ہوا تھا وہ ہوا تھا سٹائرین ویزیک جگہ پہ ہوا تھا ایک پلیس ہے وہاں پہ ہوا تھا ایک گیس لیک کون سا گیس لیک ہوا تھا وہ ہوا تھا سٹائرین تو اس کا آنسر کیا ہے سٹائرین next question is which tri-state century has been declared as eco-sensitive zone recently آپ کو بولا ہے ایک tri-state century declared ہوئی تھی eco-sensitive zone recently تو اس کا آنسر جو ہے national chambl century یہ کہاں پہ ہے یہ ہے مدیہ پردش میں کہاں پہ ہے مدیہ پردش میں اور یہ فاؤنڈ کب ہوئی تھی 1979 میں جیر وائیڈ لائف century یہ کہاں ہے یہ گجرات میں ہے گجرات میں کوربیر نیشنل پارک کہاں پہ ہے اتراکھر میں پریار وائیڈ لائف century وہ کہاں پہ ہے یہ ہے کیرلا میں تو اس کا آنسر کیا ہے national chambl century next which scheme launched for conducting graduate level online exam in budget 2020 کون سے سکیم launch کی تھی graduate level online جو بھی exam میں وہ کی تھی launch budget 2020 میں وہ تھی india کون تھی سٹیڈی ان انڈیا تو اس کا آنسر کیا ہے سٹیڈی ان انڈیا census india 2021 has been decided to be conducted in how many phases جو سٹیڈی انڈیا 2021 کو یہ کتنے فیز میں ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے ہمیں ٹو فیز میں اور جو یہ ٹو فیز میں ٹو فیز میں یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ سب کچھ سمارٹ فون پہ ہوگا تو یہ کتنے فیز میں ہوگا ٹو فیز میں ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہے ٹو تو تھینکیو سو مچ تھینکس فر واجنگ پلیز سبسکرائب آور چینل فار لیچس اپکومنگ ایم سکیور اینڈ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا وہ کل اپلوڈ ہوگا تو آپ سے روکیسٹ کی جاتے آپ یہ ویڈیو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو تھینکیو سو مچ